بلوستان ایورویسٹی سے یردو عدب میں ماسٹرز کیا انہت ایورویسٹی سے سپی اور کچھی کے مدارس کی دینی اور علمی خدمات کے موضوع پر انفرد اسلامیات کیا جس میں بکتہ باید ورخانی کے حوالے سے باقاعدہ ایک باپ شامد ہے نیز سپی میں میاری کاریم کو عام کرنے کے غرض سے پچھلے آٹھ ساتھ سے فاران موڈرن سکول اور کالیج سپی کے انتظامیوں معاملات کو دیکھ رہے ہیں آپ کے موضوع سکول ہے مکتبہ درخانی کے زوان کے اسبار آپ مقالعہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں موٹر رب گل موڈرن ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ملوستان کی سرزمین اس لحاظ سے کچھ قسمت ہے کہ یہاں پر دارمون جوان سے بھی ایک اشرا قبل ورنہ محمد فاضل درخانی نے علمی پیاس جانے کا پولا پولا انتظام کر دیا تھا اگر سے اقرائے کے مضابط یہ دارہ دارمون جوان کے بعد وجود میں آ رہا ہے لیکن پورے طرف کے ساتھ معاشرے میں اس کے سراب کو مضابلہ ہے جو ہماری کے باعث خط بھی ہیں اور باعث تقلیق بھی ہیں مقتب درخانیہ کے زوال اور اسواق کی جانے گڑھنے سے قبل ضروری ہے کہ ان مہاریتات کا جائزہ لیت ہے جو مقتبہ کامیادی اور عروج کا باعث کرنی ہے عروج اور کامیادی کی مہاریتات کے لیمانے کے بعد ہم زوال کے اسواق کو سمجھ انہیں میں ہمیں آسانی ہوگی لہذا اب تین مضابعات پیشی نہیں دیتا ہوں مولانا محمد فاضل خان درخانی کی ذاتی حیثیت جو پہلی وجہ ہے مقتبہ درخانی کے کامیادی اور عروج کی اداروں کے عروج اور کامیادی میں شخصیات کی ذاتی حیثیت ان کا مقام و مرتبہ علم و فہم اور اخلاص کا بڑا اہم رول ہوتا ہے بلکل اسی مالک مولانا محمد فاضل خانی اپنی ذات میں ایک ادارہ پانجران تھی وہ علاقے کے رئیس تھے اللہ تعالی نے آپ کو یہ ملکہ اٹھا کیا تھا جو بھی آپ کے حلقہ محفل میں آتا دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ عیسائیوں کے خلاف جد و جہنہ تھے مقتبہ درخانی کو اینچ کی دوسری بنیادی وجہ ایک مورچہ کے مانے اور دفاعی طور پر پوری شدت کے ساتھ عیسائی مشنگی کا مقابلہ کر رہتا آج سے ایک ڈیڑ سطح قبل یہاں کی مسلمان اگرچہ اسلام کے اہکرمات سے درست طور پر آشنا نہ تھے لیکن بھارات دین سے محفت ان کے دل میں رچی دسی تھی لہذا اسی محفت کی بنیاد پر اہل علاقہ نے مقتبہ درخانی کا بھرکن ساتھ کیا انہیں مالی فرمدد فراہن کی قرآن مزید کے حلوچی ابراہی قرآن تراجر کی تمام احراجات یہی کہوانے اعداد کی تاکہ عیسائی مشنگی کی خلاف جد و جہنہ مزید پیس کر رہے جو تیسری وجہ ہے کامیابی کی وہ مقامی زبان میں ہی تدریس تھا ایک ڈیڑھ ستی قبل جبکہ سپریو ڈاڈا رہے ہیں بہتو بولنے والے لوگ شاز و نادر پڑھ جاتے تھے اس زمانے میں مقامی باشندوں کو دین کی تعلیمات ان کی دہلیس پر ان کی مادری زبان میں پراہن کرنا مقتبہ کے کامیابی کی بنیادی وجہ ہے یہ بہت ہے کہ عوام نے اپنی مادری زبان میں اسلامی تعلیمات کو بھرکور اندار میں سیکھا اور آلی پہ گئے اگر مقتبہ کی قدریسی زبان ارتو ہوتی تو شاید اس قدر مقام وزیرائی حاصل دکھر پاتا ان تین محلکات کے بعد ہم زبان کی رہنے چلتے ہیں کہ مقتبہ کیوں ایک سپاؤنے سردی تک علم پچھرات چلانے کے بعد زبان پر شکع ہو گئے مقتبہ تکانیوں کے سوال کے اسباب و عوام پر اگر سے بہت خوش لکھا جا سکتا ہے یہ موضوع تاہر کشنا اور انتین قلب ہے بہتر میرے مطابق جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ پیشنے پر گئے پہلی وجہ یہ ہے کہ مقتبہ کے اندر سے جو طلبہ فارغ ہو جاتے تھے جو علماء کرام ہو جاتے تھے وہ دیگر مطلب مجھے لگتے ہیں اگر ہم مقتبہ تکانیوں اور دیگر اداروں پر تکاولہ کریں تو معلوم ہوگا کہ سربراہ ادارہ ہمیشہ ادارے کے مونحار شاگلتوں کو اپنے ساتھ اپنے ادارے میں مصروف رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کی بات بہت سنبھال سکیں اور اس کے دستے راستے ہیں لیکن اس کے ملک مولانا محمد فاظت خان درخانی میں اپنے شاگلتوں کو دیگر علاقوں کے بھیجا تھے بلا شباب انہوں نے اسے حکمت کو مدن نظر رکھ کر بھیجا ہو گا لیکن اس طرح شاگلتوں کے دور چلے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقتبہ میں اندرمی افراد کی کمی ہو گئی اور پھر یہ خلاق ابھی پور نہ ہو سکا جس کی مثالیں ہیں کہ مولانا محمد عبدیمپوری کو آپ نے شکارگو بھیجا تھا اور اس کے بعد پر وہ خوددار چلے گئے ایسی انہیں اوزوجہ جتوئی کو ڈاڑا سے سنی لے جاتا اور اس کے بعد پر وہ بہنوں پر انتقال کر گئے اس کے علاوہ دیگر مسائلیں بھی اس کی موجود ہیں دوسری وجہ ہیں دفاعی فاظت پر جدوجہ مقتبہ دفانی کی تمام تر صحیح جتوجہ اور جتماعات کو دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ تمام تر کارشیں فقط ایک رخ اور رتے کی ڈڑت ہیں جس کا پورا طور عیسائی رشنری کا مقابلہ کر لیتا اور مقامی افراد کو عیسائی ہونے سے دلیل کی بنیاد کا بچانتا یعنی کہ جتنا ریپیچر مقتبہ نے پیدا کیا تو سالت سال اسی بھی پیدا کیا تھا کہ عیسائی رشنری کا مقابلہ دلیل کی بنیاد کی جائے اور اسی دلیل کی مدیاد کی وجہ سے ہی رہے جہاں پر غلوت اور براہوئی عیسائی نہیں ہوئے بلکہ وہ اچھے طریقے سے مسلمانی کر لیے اور ملاشرہ مقابلہ دلکھانیہ اپنے اس مقصد میں مکمل طور پر کامیہ ہوا ہے اور بلوٹ سے براہوئی عقام میں سے ایک فرق بھی عیسائی نہیں ہوا لیکن یہ تمام تر کارشیں دفاعی انداز سے تھے یہی وجہ ہے کہ مقتبہ کا بیشتہ لیٹریچر بھی اسی دور میں اٹھا گیا البتہ جہاں افسوس کا پہلو یہ ہے عیسائی مرشن کی اپنے مقاصد میں ناکار کرنے کے بعد مقتبہ کے سائی وجود میں کمی آنے لیے اور پھر اگلے دو سے تین اشعوں میں مقتبہ مکمل طور پر زوار کرتا رہا ہے جو تیسری وجہ مقتبہ کی زوار تھی وہ مورنہ محمد فاضل خاندخانی کا مرینہ اولاد نہ ہونا ہے مورنہ محمد فاضل دخانی کی صرف ایک بیٹی تھی آپ کی مرینہ اولاد نہیں آپ کی بیٹی کو اللہ نے بیٹا تھا کیا تو آپ ہی نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور خود ہی اس کی پرورش کی اٹھاو سو پتاول میں جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی مطیقے مورنہ محمد فاضل دخانی نے مقتبہ کے انتظام محمد فاضل سنبھالا اور اس کے بعد آپ کے نوازیں مورنہ عبداللہ دخانی نے مقتبہ کے سنبھالا یہ اس طرح اچاناً ایک فرم کے احیلت کے بعد مجبوراً دوسرے کو ادارے کیلئے خود کو وقف کرنا پڑا لیکن یہ اس طرح کی تازیر ہونے چاہے سکتا اگر آپ کی کوئی نوازیں اولاد ہوتی تو یہ ادارہ کورے قرآن کے ساتھ اور اسی رفتار کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ آگے پڑھا جو چوتھی بٹے ہیں کہ مقتبہ سے علماء اکرام فارغ ہوئی تھی ان کی اولاد کا دینی علم کی جانے کم توجہ دیتے ہیں ادارے سوکرنے کا افراد جب اپنے آنے والی نصب کو اپنے مقاصد سے آشنا کرتے ہیں تو پھر وہی نصب ان کی دستوازیں بلیاتی ہیں اور انہیں مقاصد کو لے کر آگے بڑھتے ہیں لیکن مقتبہ مقانی کے ساتھ بدقسمتی سے دیر تک ایسا نہیں ہو سکا ایک جو نصابوں سے راتے کرنے کی کوشش کرتے ہیں میاں ہوتو جانتے ہیں کہ بیٹے ایک آنمی نظامتی تھے جنہوں نے بینٹ میں ایک چھوٹے سے مقتب کو سنبھالا اور وہیں اتطال کر گئے لیکن اگر وہ اپنے والد کے مدستے میں تائب سننی میں نظامت کو سنبھالتے ہیں تو زیادہ بیٹا ہوتا اور یہ سسلہ مزید آگے بڑھتا ان کے بینٹ جانے سے نہ بینٹ میں کوئی شبہ جلی اور نہیں تائب کے مقتب کو سنبھالنے کا موثل اتطال ہو مولانا محمد عبدیم پوری کے صرف ایک بیٹے تھے لیکن وہ کی آپ کی سسلے کو آگے بڑھا سکتے لیکن ان کی بیٹی تازوالوں نے تہیوی ورسلہ کے سسلے کو آگے بڑھایا الگر زیادہ فائل تحصیل علماء اکرام شاہدت اور ساتھ اکرام نے اپنی اولاد کو دین علم کی اہمیت سے آگاہ کرتے اور حصول علم کے لیے مقتبہ میں بیشتے تو ادارے سے ایسے افراد ضرور پیدا ہوتے جو مقتبہ کو آگے پڑھاتے مستحقم کرتے لیکن ایسا نہ ہو سکتے جو پانچے میں جائے ہیں وہ مولانا محمد عبداللہ دخانی بھی دیگر حصول کیا تھے مولانا محمد عبداللہ دخانی جو مولانا محمد فاضل خان دخانی کے نواسے تھے انہوں نے حضب سے مولانا عبداللہ دخانی کے بعد مقتبہ کے انتظام سنبھالا تھا لیکن ایک تسلسل کے ساتھ سے ٹائم نہ رہ سکے ہیں ان کا گرمی میں کوئٹا متعلق ہو جانا اور پھر تازیر مضاق کے حضب کو قبول کرنی کی وجہ سے کوئی مقتبہ کو وقت اور توجہ نہ دے سکے جس کی وجہ سے مقتبہ زواد پر شکتان ہو گیا ہے المختصر مقتبہ تخانیہ اقریباً پاؤن صدی علم کے چراب موشن کرتی رہی تھے لیکن قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہ علم کا چراب موشنی دینے سے محروم ہو گئی ہے ضرورت اس حمل کی ہے کہ حکومتی سطابت اور انفرادی سطابت مقتبہ کو باہر کرنے کی منظم کوشش کی جائے بلکہ مولانا محمد فاظر دخانی کے نصف کے موجود افراد زیقین اور ان کے وارث تھی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آبا کی ادنی جراست کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی اتفاد کوشش کریں اہلِ علاقہ اور ٹیلی میں عدد ہی ازاروں کی زمداری بنتی ہے کہ مقتبہ کی کوئی تاریخ اور بہر مشروع کو محفظ کریں صفحہ کرتاپ پر لیے مقتبہ کی کتب کو شائع کریں اور دیگر زبانوں میں ان کے پراجن کرنے کی کوشش کریں جس طرح فارم صاحب نے ایک رکس کیا بائیس ٹرانسٹر صاحب سے میرے بھی ایک رکس ہے میر چاکرین انیسٹی کی انتظامیہ جناب بائیس ٹرانسٹر صاحب جناب نصف صاحب نے مقتبہ رکھانیہ کی حوالے سے اس علمی پروگرام کا علاقات پر بھی ملاشفہ پرشت اغلق بڑھ دیئے جس پر وہ تحسین مبارک باتے ہیں ملاشفہ